اللہ الرحمن الرحیم بارتی قافلہ تھا جس میں کے پاس بڑا مالو دولت تھا تو ایک مشورہ کیا صحابہ کرام سے کیا اس پر حملہ کیا جائے یا نہیں کیا جائے تو کچھ لوگوں نے پاس افراد نے اس میں حصہ نہیں لیا ان کو اس میں شامل ہونے کو انہوں نے پسند نہیں کیا لیکن آپس علیہ وسلم کو یہ چیز جو ہے وہ اور بہرحال لیکن آپس علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قافلے کی جانب پڑھنا چاہیے مگر ابو سفیان کو خبر ہو گئی اس بات کی لحاظہ اس میں مکہ پیغام بھیجوا گیا اور ابو جہل جو ایک بڑا سردار تھا مکہ کا وہ جو ہے وہ ایک بڑا رشکر لے کر ایک ہزار افراد پر نشطہ میں رشکر لے کر مدینہ کی جانب روانہ ہو گا اس رشکر میں بڑے بڑے سردار تھے ساز و سامان بہت زیادہ تھا اور بہت یعنی کہ جنگی تیاریوں کے ساتھ یہ رشکر آیا تھا مدینہ کی طرف مسلمانوں کے ساتھ قابلہ کرنے کے لیے جبکہ مسلمان چونکہ اس کے لیے تیار نہیں تھے وہ تو ایک تجارتی قابلے سے پر حملہ کرنے کے غرصے آگے پڑے تھے لہٰذا ان کو اس بڑے رشکر کا مقابلہ کرنا ان کے لیے خاصا مشکل تھا اس دن غیر متوقع صورتحال کے بیشن حضر آف سسرم نے پھر صحابہ کرام کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ اب کیا کیا جائے دو جماعتیں تمہارے سامنے ہیں ایک تجارتی قابلہ ہے اور ایک پہنجی رشکر ہے تم کس کی طرف بڑھنا چاہو گی اللہ تعالیٰ کا یہ بادہ ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک لشکر پر بہرحال تمہیں فتح عطا کرے گا اب چونکہ مسلمانوں کی جنگی تیاری نہیں تھی اور دوسرے یہ کہ ان کو یہ خیال تھا کہ ہم تجارتی قابلے پر حملہ کریں گے تو بڑی مقدار میں مال اور دولت ہمارے ہاتھ آئے گی لہٰذا بعض لوگوں نے تجارتی قابلے پر سے مقابلہ کرنے کی رائے دی کیونکہ یہ آسان بھی تھا اور فائدہ من بھی تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند نہ فرمایا کیونکہ مسلمان مال غنیمت کے لیے یا مال دولت کے لیے نہیں لڑتا اور نہ ہی جہے وہ میدان جنگ میں آسانیاں تلاش کرتا ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا اور فوجی رشکر سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ ہوا جو بڑے بڑے جید صحابہ تھے ان کی رائے بھی یہی تھی کہ ابو جہر کے رشکر سے مقابلہ کیا جائے چنانچہ مقام بدر میں فوجے آمنے سامنے ہوئیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح حنایت فرمائی اس کی تفصیل ہم بعد میں آگے چل کے آیات میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے یہ فتح حاصل ہوئی کافروں کے ستر بڑے سردار مارے گئے اور ستر قید ہوئے یوں ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حق کی فتح کے لیے مسلمانوں کو مدینے سے باہر مدر کے میدان میں اس وقت پہنچایا جب ایک گروہ مسلمانوں کا رشکرِ قریش سے لڑنے پر راضی نہ تھا یعنی اگر ویسے مسلمان مدینے میں ہوتے اہلے ہی سے اور ابو جہل کا رشکر آتا تو شاید ان کے لیے حمد کرنا باہر نکلنا مشکل ہو جاتا مگر اس وقت وہ ابو سفیان کے حافلے پر حملہ کرنے کے غرض سے بہرحال مدینے سے باہر آ چکے تھے اور اب جو ہے وہ انہوں نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا یہ مخابلہ ہوا مسلمانوں اور ابو جہل کے رشکر کے ترمیان اللہ کا فیصلہ اٹل تھا کہ دین اسلام کو کفر پر غالب کیا جائے ابو جہل کے رشکر سے مخابلہ بعض مسلمانوں کو نہائیت مشکل لگا لیکن ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جان بوچ کر اپنے آپ کو موت میں مومے ڈال دے کیونکہ کہاں تین سو افراد کہاں ایک ہزار کا رشکر وہ بھی اسلحے اور ہتھیاروں سے لیس لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے مسلمانوں سے یہ مارکہ سر کروایا جس کی تفسیر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم بالمیں آپ کو بتائیں گے اور مسلمانوں کے ایک عظیم فتح حاصل ہوئی یہ تاریخ اسلام کی پہلی فتح ہے ساتھیں اور آٹھیں آیات کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ مسلمان چاہتے تھے کہ تجارت کے خافلے پر حملہ ہو تاکہ کم تکلیف ہو دلقت ہو اور بہت سے مال ہاتھ آئے اگر اللہ کی مرضی تھی کہ مسلمانوں کو پڑے رشکر سے رڑوایا جائے اور فتح حاصل ہو کوفر واضح ہو جائے اور اسلام محق اور باطل کے درمیان مقابلہ وفرق واضح ہو جائے تو اس لیے یہ مارکہ سر کروایا گیا یہ آپ کی یہاں تشریر مکمل ہوتی ہے ہوم بک آپ کا یہ ہے کہ آیت نمبر پانچ تا آٹھ کا ترجمہ یاد کیجئے یہاں تک ہے آپ کا کام اللہ حافظ